فراز بلاول بھٹو زرداری سینیٹر سراج علاق اسمندی آرولی سوبوں کے وزرائے آلہ سمیر سیاسی شخصیات نے پشاور میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے صدر مملکت نے شہدہ کے لباہ حقین سے اظہار تازیت اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی ممران خان نے دھماکے میں حقین تیجانوں کے زیان پر افسوس کا اظہار کیا وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ تنوہ پر حملہ کرنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ملک کو عدم اس تحکام سے دوچار کرنے والوں کے مضموم ازائن خاک میں ملائیں گے وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے پشاور دھماکے کی مضمت کی اور کہا کہ بچوں پر حملہ بزدلانہ عمل ہے ملوث افراد کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا ایسے بزدلانہ عمل سے قوم کے حوصلے پست نہیں ہونے دیں گے چھے پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مضمتی بیان میں کہا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کا کوئی مذہب نہیں وہ درندے ہیں دہشتگرد پاکستانی قوم کے عظم و حوصلے کو متزلزل نہیں کر سکتے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سے راج الحق نے دھماکے کی شدید مضمت کی اور کہا